بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 40 سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 40 کا کانٹینٹ بک 1 کی ایکسسائز ایکسسائز 12.1 سے لے کر 12.3 تک جو ہے اس میں ہم رائٹ اینگل ٹرینگل کی اپلیکیشنز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں چپٹر کا جو نام ہے وہ ہے اپلیکیشنز آف ٹگنومیٹرک اور پہلی تین ایکسسائزز میں رائٹ اینگل ٹرینگل کے سلوشنز کو اور اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کیا جائے گا کسی بھی قسم کے قویشنز پہ جانے سے پہلے ہم ٹرینگل کی ٹائپس کو ریوائز کریں گے ٹائپس آف ٹرینگل وید رسپیکٹ ٹو اینگل اینگل کے رسپیکٹ سے ٹرینگل کی کون سی سائیڈز ہوتی ہیں سب سے پہلی ہے ایکیوٹ اینگل ٹرینگل یہ وہ ٹرینگل ہوتی ہے جس کے تینوں اینگل نائنٹی سے لیس ہوں ہمیں آل اینگل لیس دین نائنٹی obtuse آنگل ٹرینگل obtuse آنگل ٹرینگل کون سی ہوتی ہے having one آنگل greater than 90 جس میں ایک آنگل نائنٹی سے greater ہو جائے تو اب یہ سری باقی دونوں جو آنگل ہوں گے وہ 90 سے لیس ہوں گے right آنگل ٹرینگل having one آنگل equal to 90 جس میں ایک آنگل نائنٹی کے ایکل ہے اور باقی دونوں آنگل جو ہیں وہ 90 سے لیس ہیں وہ ٹرینگل کیا کہلاتی ہے right آنگل ٹرینگل اب ہم بات کریں گے types of triangle with respect to sides sides کے respect سے triangle کی کون سی types ہیں سب سے پہلی type ہے sclean sclean کیا ہوتی ہے all sides of different length جس کے تینوں sides کی length different ہو جائے isosalist triangle کون سی triangle ہوتی ہے having two sides of same length جس کے two sides کی length same ہو اور third side جینا وہ different ہو and the last one is equilateral triangle equilateral triangle کون سی triangle ہوتی ہے all sides of equal length جس کی تینوں sides کی length same ہو اے جی اب ہم particularly بات کرتے ہیں right angle triangle کے بارے میں right angle triangle کے solution پہ جانے سے پہلے right angle triangle سے related کچھ basic information ہے جن کو use کرتے ہوئے کچھ ہم نے formula بنائے ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں solution of right angle triangle اگر angle c 90 ہو تو پھر جو باقی دونوں angles ہیں alpha اور beta ان دونوں کا sum کس کے اقل ہوتا ہے 90 کے اقل ہوتا ہے اس result کو ہم use کریں گے اگر alpha اور beta میں سے کوئی ایک angle given ہو دوسرا find کرنے کے لئے جو next result ہے وہ کیا ہے c square equal to a square plus b square pathogress theorem اس formula کو ہم use کریں گے جب کوئی سی two sides given ہوں اور third side ہم نے find کرنی ہوں اس کے بعد یہ جو three ratios ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ sine of alpha کیا ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse cause of alpha کیا ہوتا ہے base over hypotenuse اور tangent of alpha کیا ہوتا ہے perpendicular over base right angle triangle کو solve کرنے کے لئے ہم ان formula کو use کریں گے تو یہ formula ہمیں یاد رہنے چاہیے right angle triangle کو solve کرنے کے ہمارے سلبس میں two cases discuss کیے گئے ہیں first case when measure of two sides are given جب two sides given ہوں گی اور obviously ایک angle 90 کا ہوگا اس کا meaning یہ ہی ہوگا کہ two sides اور ایک angle given ہے لیکن angle کونسا ہوگا جو 90 والا ہوگا بس case two کیا ہے when measure of one angle and one side is given ایک angle اور ایک side given ہوگی اور تیسری بات obvious ہے کہ ایک angle 90 کا given ہوگا two cases میں ہم different techniques right angle triangle کو solve کرتے ہیں right angle triangle کا solution سیکھنے کے لیے ہم اس question کو دیکھتے ہیں question کیا ہے an isosalist triangle has a vertical angle of 120 degrees and a base of 20 cm calculate its altitude isosalist triangle کونسی triangle ہوتی ہے ابھی ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے ایسی triangle جس کی two sides کی length same ہوں یہ ایک asosalist triangle ہے اور یہ والا angle ہمیں اس کا given ہے یہ angle کس کے equal ہے 120 degrees کے equal ہے base given ہے is equal to 20 cm requirement یہ ہے find its height یہ height ہم نے find کرنی ہے جو کہ perpendicular ہے اگر total angle 120 ہے تو یہاں پر ایک triangle کے اندر جو angle بن رہا ہوگا this angle will be equal to 60 degrees تو پھر یہ والا angle کس کے equal ہوگا 30 degrees کے equal ہوگا یہ والی height ہم نے اس میں find out کرنی ہے اگر complete base 20 ہے تو یہ half یہاں سے لے کر یہاں تک یہ length کس کے equal ہوگی یہ length 10 کے equal ہو جائے گی اب یہ جو right angle triangle ہے اس میں اگر آپ tangent لگا دیں تو tangent of 30 degrees کس کے equal ہوگا perpendicular over base h over 10 تو یہاں سے h کس کے equal ہوگا 10 multiply by tangent of 30 which is equal to 10 multiply by 1 over square root 3 تو اب آپ دیکھ رہیں کونسی option اس میں آ رہی ہے beta option وہی ہے جس کا result یہ جو ہم نے find کیا ہے اس کے equal ہے so beta is the required result right angle triangle کے application والے questions کو solve کرنے کے لیے ہمیں two types کے angles کا پتہ ہونا چاہیے جس میں پہلا ہے angle of elevation angle of elevation کیا ہوتا ہے جیسے diagram میں ہم نے اس کو mention کیا ہوئے suppose کی جئے کہ یہ ہمارے پاس جو o ہے یہ point of observation ہے اور o age ہے observer کی eye کے parallel horizontal ایک ہمارے پاس ray ہے اور p ہمارے پاس ایک object ہے جس کو دیکھنے کے لیے observer کو اپنی آنکھ کو اپر اٹھانا پڑتا ہے تو اس طرح سے horizontal ray کا اس ray کے ساتھ جو angle بن رہا ہے this angle is known as angle of elevation formal definition اس کی دیکھیں if the observer's eye is at o looking at an object p placed at higher level then the measure of angle from the horizontal line up to the line of sight is called the angle of elevation second angle کونسا ہے angle of depression angle of depression کیا ہوتا ہے looking down to an object p the angle aop which the ray op from the observer's eye at o to the object p at a lower level makes with the horizontal ray oa is called the angle of depression o ہمارے پاس جہاں کیا ہے point of observation ہے اور oa observation point سے پاس کرتے ہیں ایک horizontal line ہے اور p جہاں یہ position of object ہے پی پوائنٹ کو دیکھنے کے لیے observer کو اپنی آنکھ کو نیچے کی طرف کرنا پڑے گا تو اس طرح سے یہ بلا angle یہاں بنتا ہے this angle is known as angle of depression question ہمارے پاس ہے جی the angle of elevation of a tree from a point on the ground 42 meters from its base is 45 degrees find the height of the tree ایک ہمارے پاس tree ہے اس سے 42 meter دور ایک point سے observe گیا جاتا ہے کہ tree کے top کا angle of elevation ہے وہ 45 degrees کے equal ہے question کی requirement یہ ہے find the height of the tree tree کی height ہم نے find ڈھوٹ کرنی ہے تو دیکھیں یہ angle 45 ہے تو یہ angle بھی کتنا ہوگا یہ angle بھی 45 ہوگا تو یہ دونوں sides کیا انسی sides بن جائیں گی دونوں equal sides بن جائیں گی because they are opposite to equal angles تو اگر distance 42 ہے تو یہ height بھی کس کی equal بن جائے 42 meters کی equal ہو جائے گی تو کون option true option ہے that is Charlie option اس slide میں ہم two special right angle triangles کو particularly discuss کریں گے ایک triangle ہوگی جس کے angles ہوتے ہیں 45 45 90 اور ایک triangle ہے جس کے angles 30 60 اور 90 اگر right کہ یہاں triangle 45 45 90 angle ہوگی یا 30 60 90 اس لئے ان دونوں triangles کو ہم یہاں discuss کریں پہلا point کیا ہے کہ ایسی triangle جس angle 45 45 90 کے ہوتے ہیں have ratio of sides 1 ratio 1 ratio square root 2 تو اس کے sides ہوتی ہیں وہ 1 1 اور square root 2 کی ریشو میں ہوتی ہیں فر اگر یہ ہمارے پاس ایک triangle ہے جس کے angle 45 45 90 کے ہیں تو اس کی sides اس طرح کی ہوں گی x x اور square root 2 x یعنی کہ اگر ہمارے پاس 45 angle کی opposite side x ہے تو 90 کی opposite side کس کی کل ہوگی اس کو آپ square root 2 سے multiple کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس 90 کی opposite side ہے وہ given suppose کہ ہمارے پاس a ہے تو 45 جو angle ہوگا اس کی opposite side find کرنے کے لیے ہم اس کو square root 2 سے divide کر دیں گے اسی طرح سے number 2 point triangle ہے ایسی triangle جس angle 30 60 90 90 کے ہیں اس کی sides ہوتی ہیں ان کے درمیان ratio ہوتی ہے 1 ratio square root 3 ratio یہ triangle جس میں angle 60 30 90 کے ہیں اس کی sides اس طرح کی ہوتی ہیں x square root 3 x اور 2 x یعنی کہ اگر ہمارے پاس 30 کی opposite side x ہو 60 کی opposite side نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو square root 3 سے multiply کر دیں گے اور اگر ہم 90 کے opposite side find کرنی ہو تو ہم 30 والی side کو 2 سے multiply کر دیں گے اور اگر کہیں ہمارے پاس 60 opposite side معلوم ہو suppose 60 opposite side y ہے 30 opposite side find کرنے کے لیے ہم اس کو square root 3 سے divide کر دیں گے اور اگر 90 کے opposite side given ہو suppose کی جئے کہ وہ z ہے تو یہاں سے 30 opposite side find کر سکتے ہیں وہ کیسے find کر سکتے ہیں اس کو 2 سے divide کر دیں گے تو یہ 45 45 90 اور 30 60 90 triangle کا بارے میں information ہے اس کو ہم یاد دکھیں گے یہ جو ratios ہیں اس کو اگر ہم use کریں تو ہم unknown sides کو use کرتے ہو way unknown sides کو frequently find out کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے سامنے question ہے which one is the value of d e یہ ہمارے پاس diagram ہے اس میں ہم نے d e ki value find out کر نی ہے تو دیکھیں پہلے یہ آپ a b c triangle کو دیکھیں یہ angle 60 کا ہے تو یہ angle کتنا ہوگا 30 degree کا ہوگا تو یہ ہمارے پاس بن گئی ایک 30 60 90 والی triangle اور اس میں 60 کی opposite side 3 ہے تو 30 کی opposite side ہم کیسے find کریں گے اس کو ہم square root 3 سے divide کر دیں گے جو کس equal آجے گا square root 3 equal آجے گا اور اگر یہ square root 3 ہے تو اوپر والی triangle ہے یہ 45 90 والی triangle ہے تو اگر a d square root 3 equal ہے تو d e بے کس equal ہوگا یہ 40 وائل میں ڈسکس کی ہیں اگر آپ use کرتے ہیں تو ہم جلدی سے question کو solve کر سکتے ہیں آج کے lecture last question دیکھیں question کیا ہے ہمارے پاس the angle of depression of a boat 6000 meter from the base of a cliff is 29 degrees how high is the cliff ایک cliff ہے اس کی base 6000 کا distance جو ہے میٹر میں ہو سکتا ہے دور ایک boat ہے اور top سے یہ observe کیا گیا ہے کہ اس angle of depression 29 degrees ہے پھر یہ angle بھی 29 degree ہو گا find ہم نے کیا کرنا ہے cliff کی height find کرنی ہے یہاں پر ایک بات جا دکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس angle ہو 29 degree ہو یا 31 degree ہو کیونکہ ہمیں calculator allow نہیں ہوتا تو ہم approximate value find کریں ہم ان دونوں angles کو assume کریں 30 degree اسی طرح سے اگر کسی question میں angle دیا ہو 61 degree یا 59 degree تو ہم ان دونوں کی values کو 60 پہ approximation کریں گے اب یہاں پہ چکے angle 29 degree ہے ہم اس کو approximate کریں گے کون angle کے اوپر 30 degrees کے اوپر اب ہمارے پاس جو right angle triangle بن گئی ہے اس triangle میں ہم tangent of 30 لیں جو کس کی اقل ہوگا x over 6000 کی اقل ہوگا x کی value ہمارے پاس بن جائے 6000 multiply by 1 over square root 3 اب 1 over square root 3 کی value ہم نے پہلے بھی ایک بار discuss کیا تھا کہ آپ کو decimal form میں یاد ہونی چاہیے decimal form میں یہ value ہوتی ہے 0.5773 اور جب آپ 6000 کو اس سے multiply کریں گے تو approximate ہمارے پاس کون option true option آئے practice book میں سے مزید questions کو solve کی جئے thank you so much